موسیقی 24 نیوز کے سینئر ڈائیکٹر پروگرامنگ انساہ نڈکی بھی جہاز میں سواد تھے پی آئیے نے مسافروں کی فہرز جاری کر دی اکامن مرد مسافر اکتیس خواتین اور نو بچے شامل بینک آف پنجاب کے سربراہ موت زانہ طور پر کراچی تیاریں حادثے میں بچ گئے عام شہریوں نے جان پر کھیل کر ان کی جان بچائی زفر مسود نے فون پر والدہ سے گفتگو کی اور اپنی خیریت بتائی محمد زبیر نامی نوجوان بھی ہاتھ سے انہیں محفوظ رہا پی آئیے تیارہ حادثے کی ابتدائی ریپورٹ تیار ریپورٹ کے مطابق لینڈنگ گیر خراب ہونے پر پائلٹ تیارے کو لینڈنگ کے لیے نیچے لائے اس دوران بدقسمت تیارے سے ایک سے زیادہ پرندے ٹکرا گئے اسی دوران تیارے کے دونوں انجن جزوی طور پر بند ہو گئے پی آئیے تیارے کا بلیک باپس کا ایک اہم حصہ کوئی ایکسس ریکارڈ مل گیا کوئی ایکسس ریکارڈر امدادی کارکون کو ملا جنہوں نے سیویل ایویشن حکام کے حوالے کر دیا ایر ٹریفک کے علاوہ کوکپٹ میں ہونے والی گفتگو کا مکمل ریکارڈ بھی مل گیا لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے پائلٹ کی تاور سے گفتگو ہوئی پائلٹ نے کہا کہ لینڈنگ کے لیے تیار ہوں جس پر تاور سے جواب آیا اوکی پائلٹ نے کہا کہ انجن میں خرافی آگئی پھر رابطہ کٹ گیا چند منٹ بعد پائلٹ کی آواز آئی پی آئی اے کے سی ایو ارشد والی کہتے ہیں حادثے کا شکار ہونے والا جہاز ہر لحاظ سے پھلیق تھا تیارے کا الفا چیک دوزار بیس میں ہوا تباہ ہونے والے جہاز کی بیرول اقوامی سطح پر تحقیقات کرائے جائیں گی کہا تیارہ حادثے میں دو پائلٹ ہم سے جدا ہو گئے حادثے میں جواب آگ ہونے والے سب شہید ہیں شہید پائلٹ کے اہل خانہ کا حوصلہ دیکھ کر مجھے حوصلہ ملا اس سانہے کے متاثرین کے ساتھ لاہور سے کراچی جانے والے پی آئی اے کے تیارے کو حادثے کا معاملہ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز لاہور کے فرنزک ماہرین کی ٹیم کراچی بھیجنے کا پیسلا فرنزک ماہرین کی ٹیم جواب آگ ہونے والے کی شناکت کے لیے کراچی جائے تھی ٹیم سلسنے والی لاشوں کے جسمانی ازا سے شناکت میں مدد فراہم کرے گی ٹیم بھیجنے کا فیصلہ گورن پنجاب چوہدری سرور کی ہدایت پر کیا گیا کرونا کی حیبت ناکی کا انہتر واہ روز چوبیس گھنٹوں میں چار سو نینانوے نئے مریض سامنے آگئے کل تعداد آٹھ ہزار سات سو ستتر ہو گئے اس سات مریض جا بہت مرنے والوں کی کل تعداد ایک سو سولہ تک جا پہنچی پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک اٹھارہ ہزار چار سو پچپن تک جا پہنچی وقت کم مقابلہ سب حکومتی ایس او پیز ناک آؤٹ ایچ شاپنگ گروچ پر کپڑوں جوتوں جیولری کی خریداری کے لیے ناکلی بازار اچھرہ چوک یتیم خانہ مارکیٹ میں شہریوں کا ازدہام شعالم آزم کلوت مارکیٹ میں بھی بے پناہ رشت رہا مال روڈ، ہال روڈ، گلورگ، مارڈل ٹاؤن، ٹاؤنشپ اور کرین بلوک مارکیٹ کے شاپنگ پلاسے خریداروں سے بھر گئے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی ایت کی شاپنگ کے لیے صدیق ٹوئیٹ سینٹر پہنچ گئے مارکیٹ 24 مائی تک رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی 24 مائی کے بعد بازاروں کے اوقاتکار صبح 9 سے شام 7 بجے ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری آوائی علاقوں عید منانے کے لیے جانے والوں کا بس اٹھو پر اش لاری اڈے باداوی باغ میں کرونا ایسو پیس نظر انداز پیس ماس گلوفز، ہین سائنٹائزرز کے بغیر مسافروں کا سفر، ادھر جس بھی ریل آپریشن کی بحالی پر تیس ٹرینوں کے عام دو رفت جاری استفادہ کرنے والے مسافروں کی تعداد ادہائی کم ہونے پر ریلویہ کام معیوز آن لائن ٹیکٹ کے ساتھ ساتھ ریزرویشن دفاتر بھی کھول دیا گا نماز عید الفطر میں دس سال سے کم اور پچاس سال سے زائد عمر کے افراد پر پابندی نماز کا دورانیاں تیس منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا جامع مسجد یا عیدگاہ آنے والے ہر نمازی کے لیے فیس ماس کلاس می چھے پھٹ کا سمافی فاصلہ اور گھر سے بزوکی پابندی بھی ہوگی شیخ اجاز نحمہ ٹرسٹ ڈائلیسس سینٹر کے زیر اعتماد جنہ سپتال میں تقریب چیئرمن ٹرسٹ اور گروپ لیڈر اعتماد کو ہر اجاز نے بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین میں تین ماہ کے مونسس تقسیم کیے ممتاز سماجی رنوانی ڈائلیسس سینٹر میں زیر علاج مریضوں کی آیادت بھی کی نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے وفاق کے عالمی بینک کے حوالے سے سفارشات منظور پنجاب حکومت عالمی بینک کے تعاون سے شہریوں کو پانی اور سپائی غریبوں کے لیے سستی رہاش بنائے گی عالمی بینک کی نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں سرمایہ کاری اور مالی معاقلت کے لیے باقاعدہ منظوری رمضان مبارک اختام پذیر ہونے کو ہے مگر یوٹیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلعہ دور نہ ہو سکی حکومت کی جانب سے یوٹیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اعلان بھی کارامت ثابت نہ ہوا خریدار بیسن اور دالوں سمیت دیگر اشیاء کی فراہمی نہ ہونے کی شکایت کرتے نظر آن زخیرہ اندوز اور ناجائز منافقاروں کی شامت آگئی تاجروں کو زخیرہ کی گئی اشیاء مقدار و تعداد سے ڈیپٹی کمیشنر کو آگاہ کرنا ضروری ہوگا پنجاب حکومت کا جیو میپنگ کے ذریعے سٹورز اور گوداموں کی نگرانی کا فیصلہ ریکارڈ تیار کرنے کا تاسک اربن یونٹ کے سپورد انتظامی غفق کا ناظر و نایاب نمونہ شاہد رہا ٹیچنگ اسپتال کی دو ماہ سے خراب لفتہ حال بہار نہ ہو سکی اسپتال آنے والے مریض اور لبائکین کے لیے بالائے منزل پر واقعہ آپریشنٹ ہیٹر گائنی وارڈ اور ڈائنیس سینٹر پہنچنا امتحان ہو گیا سیف سٹی آتھارٹیز کو کس کی نظر لگ گئی تمام سرویسز متاثر ہونے لگی شہر کی مانیٹرنگ کے لیے لگائے گئے پچاس تیسد کیامرے خراب شہر میں ٹرافک، امن آمنہ کے قیام اور عوامی آگاہ کے لیے لگائے گئی سکرینز بھی جواب دے گئے سرکاری سکولوں میں ساف پانی فرانی کا منصوبہ اکربہ پروری کی نظر ایک ہی کمپری کے فیلٹریشن پلانٹ کی سپارش پر پلانٹ کی تنصیب کا کام روگ گیا گیا سو میں سے صرف پانچ سکولوں میں ہی فیلٹریشن پلانٹ نسکیے جا سکے ڈسٹرک ایڈکیشن آتھارٹیز کی جانب سے بیٹ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ حکمران جماعت کی ٹائگر فورس ٹائٹ ایک سرش نوٹفیکیشن کے باوجود رزاکار بازاروں سے گھائے مسافت کے باہر ڈیوٹی پر بھی نظر نہیں آئے انارکلی بازار میں مارکٹ کمیٹی کے گارسی سیکیارٹی ڈیوٹی نبھاتے رہے ایت پر شہیوک گندے انڈوں سے تیار بیٹری آئٹمز کی سپلائے کا منصوبہ ناکام حجاب پورٹھارٹی کی مین کمالیا روڈ پر گاربائے لاہور نے جانے کے لیے جمع کیے گئے پانے چار لاکھ گندے انڈے تلق کر دیئے گئے ڈکیت اور رہزن دیدہ دلیر پولیس سرکوبی میں ناکام گھین ٹاؤن میں ڈکیتی مضاہمت پر قتل ہونے والے نوجوان کے ورسہ کا مظاہرہ قاتلوں کی گرفتاری میں ناکام پر باگڑیاں چونک بلوک کر کے احتجاج پولیس کے خلاف نارباسی لاہور ہائی پورٹ میں زیرے التبا مقدمات کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار سے تجابوس کر گئی بروقت انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکابر جاجز کی طریقہ ہے وکلہ رینماوں نے خالی سامیوں پر جلد جاجز تاہنات کرنے کا متعلقہ کر دیا لاہور تاریخی شہر ماضی میں بھی پنوں ثقافت کا عظیم مرکز رہا تاریخی ماختے سیاہوں کے لیے شہر زندہ دن کی کشش کا سبب ہے وہ سبیالہ عثمان بزدار کا دی مونومنٹس آف لاہور کے تقریبے رونمائی سے خطاب بولے کتاب بلا شبہ نئی نسل کو شہر کی ثقافت پر روشناف کرے گی پی ٹی آئی ارکان اسیمڈی کے منصوبوں کی تکمیل ترجیب پجاب حکومت کا احفاق سے پی ایس ڈی پی کے لیے تیس عرب کا شیئر لینے کی تجویز ممکنہ فنڈز ملنے پر پی ایس ڈی پروگرام میں شامل ارکان اسیمڈی کی سکیمیں مکمل کی جائیں گی مسلم لگنون کا چینی بہران میں وزیراعظم سے تحقیقات کا مطالبہ لیگی راہنماؤں کا عبدالرزاق داوت خسرو بختیات کے چینی ایکسپورٹ کی اجازت پر سوال تحقیقات ضروری قرار دے بھی گئی مورل ٹاؤن میں مسلم لگنون راہنماؤں کی نیوز کانفرنس بولے اگر نواز شریف جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں سوبائی وزیر سنت و تجارب میں اصلا مکمان سے تاجروں سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کی الگ الگ ملاقاتیں کاروباری سرگروں کی بحالی ایس او پیس پرامل درامت اور سرمایہ کاری کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا کاروباری برافی نے اید الفطر کے بعد بھی ایس او پیس کے تحت مارکیٹس اور بازار سنتیں چلانے کا مطالبہ کر دیا صدر لاہور سیمبر ایرپان اتباق شیخ اور تاجر قائدرین نے کہا کہ کمزور مرشق کے ساتھ ملک طویل لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا جان خطرے میں ڈال کر کرونا کے خلاف بیوٹی دینے والے ساتھوں نے سر پخر سے بلد کر دیا آئی جی پنجاب کا پولیس فورس کو قراج تحسین کہا ملک وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر تائنات پانچ سو اہلکار وبا کا شکار ہوئے دین شہادت کے رتبے پر فائز آئی جی شہر دستگیر کی شہریوں سے عید کے دنوں میں احتیاط کا دعامل ہرگز نہ چھوڑنے اور اہلکاروں سے تعاون کی اپیر اداتارہ میرا کے وارن گرفتاری کی خبر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی میرا نے وارن گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے ویڈیو بیان جاری کر دیا میرا کہتی ہیں میرے خلاف سوشل میڈیا پر لگاتار پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان بیٹ لفٹنگ فیڈریشن کا عید کے بعد آن لائن مقابلے کرانے کا اعلان فیڈریشن کے زیرہ تمام مقابلے 28 اور 29 جون کو ہوں گے آن لائن مقابلوں میں ملک بھر سے سو سے زائد کھلاری حصہ لے گی اور دورہ انگلینڈ کے لیے شاہینوں کا انتخاب قومی سیلیکشن کمیٹی کی کھلاریوں کے ناموں پر مشاورت ٹیسٹ ٹیم کے لیے فواد عالم بلال عاصف امران خان سینئر پر خور محمد عامر وحاب ریاض شویب ملک اور محمد حفیظ پر بھی مشاورت جاری تربیتی کیم آئندہ مہ لگے گا